بسم اللہ الرحمن الرحیم تو السلام علیکم تو میں ہوں باس جہان تو آج کا علاہ کرتے ہیں یہ شروع تو آج کا ٹاپک ہمارا کہ مری میں ہوا ایج سروائیو ان مری تو مری میں نے کیسے سروائیو کیا تو یہ کہانی ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مری میں ابھی کیا حالات ہو رہے ہیں برف گریہ اور اکیس بائیس بندے تقریبا جو ہیں اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے وہ سب غلطی تھی مری والوں کی جو ہٹل والے تھے وہ تھوڑے بھوکھے قسم کے تھے اور ان کی ساری گلتی تھی سب سے پہلے گلتی وہاں پہ مہنگائی لوگ آتے ہیں کہ سیزن تھا تب مہنگائی ہوئی ہے کیونکہ سیزن برف گری تھی تب مہنگائی ہوئی ہے میں آف سیزن میں گیا ہوں پھر بھی اتنی مہنگائی تھی یعنی کہ آج سے ڈیڑھ مہینہ پہلے جب برف تھی نہیں صرف ایسی سڑکیں تھیں درخت تھے اور پاڑییں تھیں اس پہ بھی برف نہیں تھی مری کس چیز سے مشہور ہے برف کے لئے تو میں تقریبے ڈیڑھ مہینہ پہلے گیا ہوں ٹریپ تھا ہمارا کالش کا لوگ گئے ہیں میں آپ کو پوری سٹوری سناتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا ہے ٹھیک ہے یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہوئی ہے مری والوں نے ابھی کی علاق دیکھیں اس سے پہلے ہی مہنگائی ہوتی ہے مری میں کوئی نئی بات نہیں ہے مہنگائی والی ٹھیک ہے ہم لوگ گئے جیسے ہم وہاں پہ مری میں پہنچے پٹر کیاٹا جو ہے یہاں پہ لفٹ ہی ہوتی ہیں وہاں پہ ہم لوگ گئے تھے تو وہاں پہ جو ہم نے اللہ دیکھے وہاں پہ بچے ببل ہیں چھوٹی 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 جو دس رپے کے نہیں ببل ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اتنے نہیں ہوں گے یہ چار پانچ ساتھ گے اس سے اوپر کے نہیں تھے ٹھیک ہے تو انہوں نے ببل مجھے پکڑائی ایسے دس رپے کی آہ مل جاتی ہے دوشی شہرہ میں جاؤ تو پندرہ رپے کی ہوگی یا تیس رپے کی ہوگی شہرہ میں وہ وہاں پہ جنگل میں بیٹھ کے بیٹھ کے پچاس رپے کی اس نے مجھے زہری پکڑا دی ببل میں کہتا ہے فری ہے فری ہے میں نے جب پکڑی فری شری کوئی نہیں کہتا ہے پچاس رپے نکالو میں نے واپس دیتی میں نے کہا کوئی نہیں لینی پچاس رپے کی کون لیتا ہے سوڑی سی پاڑ کے کہتا ہے ببل تم نے میری پھاڑ دی ہے اب پچاس رپے دے پتر اٹھا کے آگئے پھر میں نے کہا چلو پیچھے چھوڑی نہیں رہا تھا اس سے پچاس رپے نے پکڑایا ہے اور جان چھڑا ہی اپنی اور اس سے چلتا کیا ایسے حالات دہتے ہیں مری میں یعنی کہ دس رپے کی ببل پچاس رپے میں بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے اور ایک جگہ میں بیٹھ کے میں نہیں بولوں گا کیونکہ بلاغر ہوں اور چلتے پھرتے جو ہے ویڈیو بنائے گے کچھ کلپ کئی اور جا کے بناتے ہیں یہاں پہ آ جاتے ہیں ابھی کیونکہ ایک جگہ پہ پیٹھ کے سٹوری سنانے میں مزہ نہیں آئے گا تو اس نے مجھے پچاس روئی کا ببل دی پھر اوپر ہم لگے ہمارے دو سو سے سارے کوڑے والا ہے دھائیس روپے گھوڑے کے چکر لگوا رہے تھے ایک ویڈر سے لگے در سے پھر واپس ڈائیس روپے ڈائیس روپے لے رہے تھے یہاں پہ ہمارے کلکا رہے رہی ہیں میں جو سو روپے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور گھوڑے کا چکر لگوا لیتے ہیں دوست نے کہا چلو ڈائیس رو مری جو ہے حکوم نے پھر نکی جگہ اوپر کشمیر پوائنٹ پہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ برف گری ہے تو انہوں نے ہوتل مہنگی کی کھانا مہنگا کی یہ شروع کی دیئے ہم پیٹری آٹر سٹیشن پہ گھوڑوں سے پہلے بسکٹ 20 روپے کا سوپر بسکٹ وہاں پہ 40 روپے کا بسکٹ کون سے سے پر لگے ہیں ادھر سے کراچی بھی چلے جو بسکٹ بیس کی رہتا ہے یہاں سے بعد 200 کلومیٹر پاڑی پر چھڑ کے تھوڑے سے گئے ہیں تو 20-40 روپے کا ہوگا یہ کونسی کھانی ہے بس ان کے مہنگائی کی گوڑے والے 200 کلومیٹر جب چکر لگا کہ ہمارے دوست آئے انہیں کہتا ہے 500 روپے نکالو نہیں تو مجھ تھپڑ با لگا تمیزی کھا رہے اتنی یعنی انہیں سنس نہیں بولنے کی کہ یہاں پہ وہ گھومنے پھر گفارن سے بھی آئے اسے ایسے کہیں 200 بول 500 لے لیں وہ کیا سوچے کہ پاکستان کیا چیز ٹھیک ہے یہ مری ایسی چیز نہیں ان سے میرا یہ ہی ہے کہ ان سے بائیکارڈ اور مری میں بندہ جائی نہیں جانے بھی ہے بہت شدہ تو رہی ہے جانے کی دیکھنے کی مری کیا ہے تو چیز نہیں ٹھیک ہے آپ لوگ یہ کریں ایک جگہ اچھی نہیں ہوتی سٹوری چلیں کے لئے دو تب آپ لوگ جائیں ٹھیک ہے اپنی ساتھ پانی جب میں نہیں ساتھ رکھ پانی کھانے شانہ ساری چیز جو آپ لوگ ساتھ لے جائیں یہ سب سے بیس چیز ہے وہاں سے خریدی نہیں وہ بولتے رہے نہیں میرا یقین آپ لوگ میڈل کلاس ہے اس کے لئے ڈائی سو دینا بڑے مشکل کام ڈائی سو ایسی پیوڑ 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 سو پیوڑ 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 بیٹ کھوڑ سو سو ٹیکس لگ ٹیکس ٹھیکس ہزار پی ٹیکس 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 ٹھیک میری آپ سے یہ ہماری جانے بہت شدد ہی کھانے پینے کی چیز ساتھ لے کے جائیں وہاں سے کوئی چیز نہ خرید تاکہ انہیں پتہ لگے کہ لوگ سے جگہ دیکھ نہیں چیز نہیں خرید رہے تب یہ لوگ مہنگائی کام کرے گا ہوتلوں کے قرائے چڑھے لوگ چاہتے ہیں کیونکہ شادی شددہ لوگ کہتے ہیں شادی کہ ان کے پاس کھلا پیسے ہے یہ کہ کون سے روز آنا ہے وہ بھی کہتے ہیں ہم نے کون سے روز آنا ہے تیس مانگے پچاس مانگے وہ دے دیتے ہیں ان کا اپنا کام چل رہے کیونکہ پیسے والے بنے ہوتے جو گریب جاتے ہیں اسے جب سناتے ہیں تین ہزار کمرہ بیس ہزار میں پھر بڑا مشکل ہوتا ہے آپ لوگ یہ کریں کہ مری سے دوری رہیں بائیکار کریں میرے حساب سے جتنی ہول لائف گزرے مری نہیں جانا امال روڈ مری بھی نہیں جانا کیونکہ وہ پر کوئی فائدہ نہیں گھوم کے آنا کوئی چیز مری مری بس مری دکانے میں ریج شیشہ یہاں چھین سو روپے کریں بھائی مری ریج پھر امید کلومیٹر بس مری امید بے بائیکار مری امید مری امید جایے کشمیر جانا بھی مری جانا مری اور ایک دو اور باتیں میں نے مسک کر دی ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے نیٹ میرا اتنا تیزی ہے میں نے یہ بڑا مشکل سے اپلوڈ ہوگا ٹھیک ہے جو چیز میں بتانا چاہتا تھا وہ آپ لوگ سمجھ شاہد گئے ہوں گے کہ مری جانا ہے تو اپنی چیز میں بندواز کر کے جائیں اور دیکھیں وہ در کسی کی بار نہیں سنی ٹھیک ہے بتائیں گے سو اور لیں گے ہزار ٹھیک ہے اس کا سب سے بہترین حل بتا ہے کیا ہے میں نے جو کیا تھا وہاں پہ جا کے جب میرے سا ایک دو بار ایسا ہوگا جب گھوڑے والے دوستوں سے مانگی وہ مجھے ببل والے جب میں پکوڑے لینے گا پکوڑے والے بھی ایک بات ہے یہاں پہ ست روپے پو پکوڑے ملتے ہیں ہمارے علاقے میں اسلامباد میں چلے جو سو روپے پو ہوں گے وہاں پہ ایک سو چالیس روپے آدھا پو آدھا پو دے رہے ایک سو چالیس روپے آدھا پو دوستوں سے اسی روپے پو پورا ایک سو ستر بھی ہے جو ہے رہا پھر صاحب لگو مری کیا چیز ہے مری ہے کیا دو درست ہیں درست لگیں ہونچے ہونچے پاڑی ہیں بات جھولے ایک دو لگا دی اس سے اچھے میں کہتا ہوں آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں چکوال وہاں پہ کلہ کھار آجائیں اس سے اچھے جھولے آپ کو یہاں پہ ملیں گے اس سے مری سے بھی کئی بہتر ہماری سوک لے کے یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارا نیلاوان ہے سب سے بہترین آگے خوشاہ والی سیٹ پہ چلے جائے سونس کے سر مری چیز ہی نہیں ہے میں پتا ہوں آپ کو مری کیا چیزیں جھیلے ہیں سونس کے سر میں کٹھی تین جھیلے ہیں مری میں جھیلے نہیں ہے انران میں وہ سیف الملو جھیلے اس کی بسٹوریز ہیں اس جھیلے ہی نہیں ہے وہ تو ایک قسم کے ہماری جتنی علاقے میں ہوتی ہے نا بن ہوتی ہے بھینس کو پانی بھی لانے والی ٹھیک ہے اتنی صرف یہاں پہ جھیلے ہیں ایک جو ہماری کلکار لے کے نا سب ملوک کا مقابلہ نہیں ہے جو ہماری سوک لے کے اتنا پیارا پانی اتنا صاف گرمی میں لوگ آتے ہیں لاور کے یا کراچی کے ابھی پورے جانے پاکستان سے آتے ہیں لوگ یہاں پہ نیلاوان ہمارا ہوگا یہاں پہ زمین سے پانی نکل رہا ہے قدرتی پانی ہے ٹھیک ہے مری میں کیا ب اپنے دو سو چالیس روپے کا ادھر پکوڑے کھانے نیدر سے آکے کوئی پکوڑے آپ لوگ جو ہے تیس چالیس روپے کے کھا کے چلے جائیں اور اس سے پیارا بھی ہو آئے گا آپ کو ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آگی ہوگی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کا لائک کریں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں جلد ہی ملتے ہیں کسی ن ویڈیو اور اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ